ہاں جی تو جناب موسٹ ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل اور صرف ایٹی ٹو رانز چاہیے ہیں اب بابر آزم کو ایک بہت بڑا آل ٹائم ہائیسٹ ریکوڈ ایچیو کرنے کے لیے صرف ایٹی ٹو رانز چاہیے ہیں بابر آزم کو اور ان ایٹی ٹو رانز کے بعد بابر آزم وہ بلے باز بن جائے گا دنیا کرکٹ کا وہ بلے باز بن جائے گا کہ جو سب سے زیادہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں رنز بنانے والا بلے باز بن جائے گا مطلب ہائیسٹ رانز گیٹر ان ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز دا کنگ دا اونلی کنگ بابر آزم اور بابر آزم بنائے گا یہ رنز اور ویرات کولی جس کے چار ہزار سینتیس رنز ہیں تو ایٹی ٹو مزید رنز بابر آزم بنائے گا تو ویرات کولی لیجنڈ ویرات کولی ویرات کولی سے یہ ریکوڈ بابر آزم چین کر اپنے نام کر لے گا اور بابر آزم ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ کی ہسٹری کا سب سے زیادہ رنز بنانے وال بابر آزم بن جے گا لیکن اس کے ساتھ چار اور ایسی ریکوڈز ہیں جو اس آنے والی سیریز میں یا آنے والی دنوں میں بابر آزم اپنے نام کر لے گا تو وہ اور کون کون سے ریکوڈز ہیں جناب اس پر ہم لوگ ڈیٹیل سے بات کریں گے ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو گرکٹ کی تمام نیوز ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہتی ہیں سب سے پہلے ویرات کولی کے فینس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی ویرات کولی کے اگینسٹ کچھ نہیں بول رہا ہوں اور آپ غصہ مت ہوئیے گا کہ یار ویرات کولی کے اگینسٹ بولا جا رہا ہے لیکن یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ویرات کولی ریکوڈ میکر ہے لیکن بابر آزم ریکوڈ بریکر ہے بھائی ریکوڈ بریکر جس طرح سے وہ بجلی کا بریکر ہوتا ہے نا کہ وہ کرنٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس کو بریک لگا دیتا ہے وہ بریکر گر جاتا ہے نیچے تو اس طرح سے بابر آزم نیچے گرنے والا بریکر نہیں اوپر اٹھنے والا بریکر ہے اوپر اٹھنے والا وہ اس طرح کر کے تو بابر آزم جو ہے وہ ویرات کولی سے سارے کے سارے ریکوڈ جو ہے وہ چھینتا جا رہا ہے اور چھین لے گا آنے والے دنوں میں جو تھوڑے بہت رہ گئے تھوڑے سے ہی بچیں باقی سارے تو چھین لیے ہیں بابر آزم نے تو 82 رنز مزید بنانے کے بعد بابر آزم ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کرکٹ کا سب سے زیادہ رن رنز بنانے والا بلے باز بن جائے گا یہ بات آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں ذہن نشین کر لیں ہم تو بابر کے بابر کی محبت میں اتنے گرے ہوئے ہیں کہ بھائی صاحب ہم دے تو اپنے سیل فونز کے بیٹ کور بھی بابر آزم کے نام پر لگائے ہوئے ہیں بیکوز ہی اس دا پراؤڈ آف پاکستان کرکٹ تو جناب بابر آزم نیڈز نیڈز بابر آزم نیڈز 45 مور رنز 45 مور رنز جو پہلا ریکوڈ آپ کو بتا رہا ہوں 45 رنز چاہیے ہیں ب 45 رنز کو بنانے کے بعد بابر آزم اونلی سیکنڈ پلیئر بن جائے گا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کی ہسٹری میں جو چار ہزار رنز مکمل کر لے گا اور پاکستان کا پہلا بلے باز بن جائے گا اس کے بعد جناب سیکنڈ فیٹ ہے 48 رنز کی جو میں نے کل بھی ویڈیو بنا کر بھی اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 48 رنز مزید بنانے کے بعد بابر آزم جو ہے وہ انگلینڈ کے خلاف انگلینڈ کے خلاف سب سے زیادہ رنز بنانے والا بلے باز بن جائے گا کیونکہ یہ ریکورڈ پہلے ویرات کولی کے پاس ہے جن کے 600 سے اوپر رنز ہیں بابر کے 592 ہو چکے ہیں اس کے بعد جناب 82 رنز چاہیے ہیں جو میں ابھی ابھی آپ کو بتا رہا ہوں جو بھی ویڈیو کا ڈائٹل بھی ہے جو تھم نل کا ڈائٹل بھی ہے کہ 82 رنز مزید چاہیے ہیں اور پھر بابر آزم جو ہے وہ آل ٹائم ہائیسٹ رن گیٹر بن جائے گا اس کے بعد ایک اور ریکورڈ ہے 96 رنز کا جو کہ بابر آزم کو ایچیو کرنا ہے اور 96 رنز بنانے کے بعد بابر آزم وہ واحد بلے باز بن جائے گا کہ جو انگلینڈ میں جا کر مطلب وہ اوے بیٹر پہلا بن جائے گا کہ جو انگلینڈ میں جا کر سب سے زیادہ رنز سکور کرے گا سو یہ چار مزید ریکورڈز بابر آزم آنے والے دنوں میں کچھ دنوں میں آنے والے دنوں میں بابر آزم اس ان ریکورڈز کو ایچیو کرنے والا ہے بریک کرنے والا ہے جن جن کے پاس پہلے یہ ریکورڈز ہیں ان سب سے معذرت کے ساتھ بھائی ان سب سے معذرت کے ساتھ کیا بابر جو ہے وہ اس وقت دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا سٹار ہے تو وہ سب سے ریکورڈ سین لے گا تو بھائی اگر آپ کے دل ٹوٹیں آپ کے فینس کے دل ٹوٹیں آپ کی ہڈیاں ٹوٹیں آپ کا چاہے کچھ بھی ٹوٹ جائے بھائی ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کیونکہ بابر آزم is making newest records and breaking ویرات کولیز oldest records